موسیقی 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 تو کافی اس کے پروجیکٹس اور یہ ساری چیزیں میں انٹرنیٹ سے ہی دیکھ کے گھٹی ہوں تو مجھے تو بہت اچھا لگا یہ سب سن کے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا جو پاکستان کا ایڈوکیشن سسٹم ہے اسویشلی انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ جو ہمارے پاس انفرمیشن وغیرہ ہیں انٹرنیشلی اس لیول تک کیا ہم اس کو ٹچ کر سکیں گے اور اگر ہمیں اس کو ٹچ کرنا پڑے تو ہمیں کتنا وقت اور کتنی محنت کی ضرورت ایکشلی ٹچ تو کر سکتے ہیں صرف یہ کہ ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہے گائیڈنس اگر گائیڈنس اچھی مل جائے بچوں کو مطلب بچے آپ کو پتا ہے کمپیوٹر کے بچے آپ کو پتا ہے کمپیوٹر کے بچے کو اگر پراپر وے میں آپ صحیح طرح سے بتائیں انٹرنیٹ کے بارے میں کہ اس میں آپ لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں تو میرا حال ہے بہت آگے تک بچے جا سکتے ہیں ابھی میں دیکھتے ہوں چھوٹے چھوٹے بچے اور وہ انٹرنیٹ پر کوئی کچھ اپنا ہومورک کر رہے ہیں کوئی کچھ کچھ کار رہے ہیں ظاہر ہے پھر وہ ایک جب انٹرنیٹ میں آپ انٹر ہوتے ہو اس کے ساتھ پھر آپ کئی چیزیں کھولتے ہو کئی چیزیں دیکھتے ہو آپ کو انفرمیشن اتنی ملتی ہے تو ظاہر ہے بچہ بہت کچھ سکتا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کے تھروں ہم لوگ کافی آگے جا سکتے ہیں نیٹ کا جو پوزیٹیو اور نیگٹیو یوزیج ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیں کیونکہ ہم افسر دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ شاید آگا نہیں ہیں ہماری اس پوزیٹیو یوزیج سے نیٹ کے تو آپ تو ٹیچر بھی ہے ماشاءاللہ تو آپ بچوں کو یہ جو بتاتے ہیں کہ پوزیٹیو اس کا جو یوز ہے نیٹ کا اور سپیشلی دس تلین اور ٹاک شاک کا جو سیگمنٹ ہے تو ان کا یہ کیسا لگ رہا ہے بس یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتے سف پیرنٹ کے اوپر کہ پیرنٹ اپنے بچوں کو بتائیں کہ کیا اچھا ہے ان کے لئے کیا بورا انٹرنیٹ انٹرنیٹ یوز کریں اس کے لئے ان کو کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ریسٹرک کر دیں بچے کو کہ آپ بلکل انٹرنیٹ یوزی نہیں کر سکتے یوز کریں زاہر ہے ان کو کام ہے انہوں نے ایجوکیشن لینی ہے وہاں سے لیکن لیکن پراپر ان کی وہ ہونی چاہیے نگرانی جس کو کہتے ہیں گائیڈنس اپنی پراپر ایڈیوکیشن کے لئے جائیں کہ جو ادھر ادھر فضول چیزیں ان کو بلکل ٹچ نہ کریں انشاءاللہ یہ ہے کہ ٹیلی نورکہ مجھے بہت اچھا لگ ہے کہ جو آپ لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں تو بچوں کو کافی انفرمیشن ملے گی انشاءاللہ اور ویسے بھی آج کہل اگر آپ نے لیٹس ٹیکنالوجی اور اس طرح سے جس ایج میں ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ کو نیٹ سے جو کچھ مل سکتا ہے وہ آپ کو نہ تو کتابوں سے مل سکتا ہے وہ ہی بات کہ گھر کے ہر سسٹم کے لئے بلکل ایون کہ میں اکثر اپنے لئے کبھی کوئی گھر کی کوئی چیز لینے ہوں میں خود انٹرنیٹ یوز کرتی ہوں بہت سارا کبھی کچھ سرچ کر رہی ہوتی کبھی کتابوں سے سرچ کرنے میں کبھی ہفتے لگ جاتے ہیں ایک چلی آپ ایک بک پکڑے نا تو اس کو ریڈ کرنے میں آپ کو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے ویسے تو بک ریڈنگ بہت اچھی چیز ہے وہ آپ فارغ ٹائم میں ضرور کر رہی ہیں یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ بکس غلط ہے لیکن بکس کلیٹ کرتے ہیں مگر آپ کیا مطلب ہے لیکن یہ ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ فاسٹ وے ہے آپ کی ہر چیز کی انفرمیشن کے لئے میں خود بہت یوز کرتی ہوں ہر چیز کیلئے یوز کرتی ہوں تو یہ ہے کہ میرے حساب سے تو زبردست ہے انٹرنیٹ کچھ لیکن آپ کے ساتھ اچھی باتیں الی بات کر سکے ہم تیلا نور ٹاکڑ ایک چھا کے ہم اب میں آپ کو بتانا چاہوں گی تیلا نور ٹاکڑ ایک چھا کے لئے کہ اس کی یہ جو پوری انہوں نے انشائیٹف کیا ہے اور یہ جو انہوں نے ایک بہتی پوزیٹیف طریقہ ہے جو انہیں کیا اس کو ہمیں بھی بہت زیادہ پوزیٹیف لینا چاہیے لیکن نیٹ ایک خود اپنا ایک نالج کا جو ہے اوشن ہے سمندر ہے اب ہم پہ ہے یہ کہ ہم اسے نیگٹیف یوز کرتے ہیں یا پوزیٹیف یوز کرتے ہیں اگر ہم اس کو نیگٹیف یوز کریں گے تو ہم اپنی آپ کو خود خراب کریں گے اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے اپنی انرڈی ویسٹ کریں گے اور اگر ہم وہی نیٹ کا یوز پوزیٹیف لی کرنا شروع کر دیں گے تو آپ یقین کیجئے کہ ہم اس تیزی سے ترقی کریں گے ہم اس تیزی سے اپنے آپ کو سمحال لیں گے اپنے آپ کو بنا لیں گے سوچ آپ کسی بھی سیچ کا نیگٹیف اور پوزیٹیف یوز ہی ہوتا ہے جو آپ کو صحیح اور غلط راستوں پر لے کر جاتا ہے اور ہمارے بچے ماشاءاللہ سے جو ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں بلکہ میں یہ کہوں گی کہ سب سے بڑھ کریں اور انہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہے ایک پراپر گائیڈنس کی ایک پراپر پلیٹ فارم کی میری نظر میں یہ پلیٹ فارم انہیں دیا گیا ہے ٹیلین اور ٹاک شاک کی طرف سے میں خود بھی بہت سارے سکولز میں پرسنلی وزٹ کر چکی ہوں جو میں نے وہاں پہ پرسنلی ابزرف کیا وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوں کہ ان کا یہ جو ٹیلین اور کا انیشیٹیو ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ خیر آفید سے ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ ٹیلین اور ٹاک شاک کے ساتھ ہم اس طرح کے اور بھی پرگرامز دیکھیں اور اس طرح کے اور بھی پرگرامز وہ لے کر چلیں اور وہ صرف ٹیلین اور ٹاک شاک آئی ایم صرف پنجاب تک محدود نہیں ہے یہ بتا دوں یہ اس کے بعد اسے آزاد جمہو کشمیر میں بھی لے کر جائیں گے اور اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ پورے پاکستان میں یہ پرگرام کیا جائے گا اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی کیونکہ وقت ہوا چاہتا ہے ملوں گی آپ سے کل دوبارہ آپ ہمارا ڈراما دیکھ رہے ہیں یاد رکھئے کہ آپ اس اسکرپٹ کو خود بھی اپنی طریقے سے مول دے سکتے ہیں آپ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ ہم اسکرپٹ کو کیا کریں اور کہاں کہانی کو مول دیں اور کونسا کیاریکٹر آپ کو بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور کس کیاریکٹرز میں آپ اور مزید لوگوں کو ان کرانا چاہتے ہیں یہ خاص آپ لوگوں کے لئے ڈراما کیا گیا ہے اور بنایا گیا ہے یہ ترتیب دیا گیا ہے خاص آپ کے لئے سو رہیے گا میرے ساتھ دوبارہ کل صبح جیتیے اور جیتے رہیے سسرال گیندہ پھول سسرال گیندہ پھول ساسگاری دے وے دیوار سمجھا لے وے سسرال گیندہ پھول چھوڑا بابل کانگ نا بھاوے ڈے را پیا کھو ساسگاری دے وے دے ور جیزم